بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعہ کے دن اگر کوئی گھر میں زہر کی نماز پڑھ رہا ہے اس کے لئے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یعنی زہر کی جماعت کرنا یہ کیسا ہے اور بقیہ دن اگر کر رہا ہے جمعہ کے علاوہ کسی اور دن زہر کی نماز جماعت سے پڑھ رہا ہے یا بقیہ نماز جماعت سے پڑھ رہا ہے اس کا کیا حکوم ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ازان اور اقامت کا کیا مسئلہ ہے ازان دیں گے یا نہیں گھر پہ جماعت کرتے وقت اقامت کہیں گے یا نہیں کیا مسئلہ ہے مکمل تفصیل کے ساتھ مسئلہ آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھیں جیسے کہ کبیری میں صفحہ نمبر 485 پہ عبارت موجود ہے وَيَكْرَهُ لِلْمَعْذُورِينَ وَالْمَسْجُونِينَ اَدَاؤُ الظُّهْرِ بِجَمَاعَاتٍ فِي الْمِصْرِ يَوْمَ الْجُمْعَاتِ سَوَاؤن قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنَ الْجُمْعَاتِ اَوْ بَعْدَهُ اسی طرح فتح و شامی میں عبارت موجود ہے بِغَيْرِ اَذَانٍ وَلَا اِقَامَتٍ وَلَا جَمَاعَتٍ فتح و شامی میں جل نمبر 3 صفحہ نمبر 33 پہ اسی طرح یہ مسائل جو بھی آپ کو بتا رہا ہوں البحر الرائق میں جل نمبر 2 صفحہ نمبر 154 پہ سَقْبُ الْأَنْحُرُ عَلَا مَجْمَعِ الْأَنْحُرُ میں جل نمبر 1 صفحہ نمبر 152 پہ الفِقُ الْإِسْلَامِ میں جل نمبر 2 صفحہ نمبر 1332 پہ یہ مسائل مل جائیں گے سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ ایسی جگہ ہیں جہاں پر جمعہ کی نماز ضروری ہے ہی نہیں جمعہ کی شرائط نہیں پائی جا رہی ہے مثال کے طور پہ آپ گاؤں میں ہیں دہات میں ہیں جہاں پر جمعہ کی نماز پڑھنی جائز ہی نہیں ہوتی ہے تو ایسی جگہ پہ اگر آپ ہیں تو آپ کے لئے جمعہ کے دن زہر کی نماز بلکل جائز ہے کیونکہ آپ لوگوں کے لئے جمعہ کی نماز ہے ہی نہیں ایسی صورت میں آپ زہر کی نماز بھی گھر میں با جماعت ادا کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں رہی وہ بات کہ اگر آپ ایسی جگہ ہیں جہاں پر جس گاؤں میں جمعہ کی نماز پہلے سے ہوتی ہے جیسے آپ شہر میں ہیں یا قصبے میں ہیں یا کسی بڑے گاؤں میں ہیں جہاں پر جمعہ کی نماز خود ضروری ہے مسجد میں جمعہ کی نماز آپ کے مسجد میں ہوتی تھی یا آپ کے قریبی علاقے میں جمعہ کی نماز ہوتی تھی آپ وہاں پر جا کر پڑھا کرتے تھے یعنی آپ لوگوں پر جمعہ کی نماز ضروری تھی تو ایسی صورت میں اگر آپ کسی وجہ سے جیسے کہ ابھی لوگ ڈاؤن چل رہا ہے ایسی صورت میں آپ مسجد نہیں جا پائیں گے تو ایسی صورت میں اگر آپ گھر پہ زہر کی نماز جماعت سے پڑھنا چاہیں گے تو نہیں پڑھ سکتے اگر پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی لیکن مکروح تحریمی ہے جائز نہیں ہے پڑھنا اسی لئے جمعہ کے دن آپ لوگ جن لوگوں پر جمعہ کی نماز ضروری ہے وہ اگر زہر پڑھنا چاہتے ہیں تو تنہا تنہا پڑھیں جماعت سے نہیں پڑھیں ہاں رہی یہ بات کہ جمعہ کے علاوہ اور دیگر نمازوں میں جمعہ کے علاوہ سنیچر ہے اتوار ہے یا کوئی اور دن ہے پیر کا دن ہے ان میں اگر آپ جماعت سے پڑھتے ہیں زہر کی نماز یا بقیہ نمازیں اثر کی نمازیں مغرب کی نمازیں اور بقیہ نمازیں اگر آپ جماعت سے پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے بلا کراہت آپ پڑھ سکتے ہیں اب رہی آزان و اقامت کی بات اگر آپ دہات میں ہیں ایسی جگہ ہیں جہاں پر جمعہ کی نماز ضروری ہے ہی نہیں جیسے میں نے ابھی پہلا مسئلہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے مسجد میں جماعت ہو چکی ہے آزان ہو چکی ہے اس کے بعد آپ جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں گھر میں با جماعت اسی نماز کو تو ایسی صورت میں آپ کو آزان اور اقامت کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر کہنا چاہیں گے تو کہہ سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے لیکن ذرا اس میں اور تفصیل میں آپ کو بتا دوں اگر آپ ایسی جگہ ہیں جہاں پر جمعہ کی نماز ضروری ہے اور آپ ایسی جگہ پہ جیسے لوگ ڈاؤن ہے ابھی آپ جو ہے گھر پہ زہر کی نماز پڑھیں گے الگ الگ پڑھیں گے جیسے کہ میں نے بھی دوسرے مسئلے پہ بتایا ہے آپ کو تو ایسی صورت میں جو آپ تنہا تنہا پڑھیں گے جماعت سے نہیں پڑھیں گے تو آزان بھی نہیں دے سکتے اقامت بھی نہیں کہیں گے بغیر ازان و اقامت کے آپ بغیر جماعت کے آپ نماز پڑھیں گے جمعہ کے دن زہر کی نماز گھر پہ ایک اور مسئلہ آپ یاد رکھ لیں اگر آپ زہر کی نماز گھر پہ پڑھ رہے ہیں جمعہ کے دن کسی عذر کی وجہ سے جیسے لوگ ڈاؤن ہے آپ گھر پہ پڑھے آئے بھی تو ایسی صورت میں پہلے مسجد میں آپ کی مسجد میں جمعہ کی نماز ہو جائے پھر اس کے بعد آپ زہر کی نماز پڑھیں جمعہ کی نماز ہونے سے پہلے مسجد میں جمعہ کی نماز سے پہلے اگر آپ گھر میں زہر کی نماز پڑھ لیتے ہیں ایسی صورت میں تو پھر یہ نماز تو ہو جائے گی آپ کی لیکن بہتر نہیں ہے مناسب نہیں ہے کیونکہ مکرو باز علماء نے مکرو کے درجے میں رکھا ہے اسی لئے آپ پہلے انتظار کر لیں جمعہ کی نماز مسجد میں ہو جائے پھر اس کے بعد آپ نماز پڑھیں رہا عام حالت کی بات تو عورتیں جیسے ہیں عورتوں کے لئے بلکل بلا کرہاد جائز ہے عورتیں جمعہ کی نماز سے پہلے گھر میں زہر کی نماز پڑھ سکتی ہیں ان کے لئے کوئی حرج نہیں میں نے جب بھی بتایا یہ مردوں کے لئے بتایا ہے رہا یہ مسئلہ کہ اگر آپ گھر میں جمعہ کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں کیا کریں گے اس کے بارے میں میری ایک مستقل ویڈیو ہے میں نے حوالے کے ساتھ بہت تحقیق کے بعد یہ مسئلہ آپ کے سامنے رکھا ہے جیسا کہ دارالعلوم دیوبند کا بھی فتوہ یہی آ چکا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے شریعت کا پابند بنائے مسئلہ نہیں سمجھ پائیں تو بار بار سنیں یا علماء سے رابطہ کریں اور میں نے اپنا نمبر بھی صاف صاف دیا ہے اگر ضرورت ہو تو آپ کال کر سکتے ہیں لیکن ہاں بس شرط یہ ہے بس میں اگر فری رہوں گا تو آپ کا کال ریسیب کر پاؤں گا ورنہ بہت مشکل ہے مجھ سے بات کرنی اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں